اب ایک نادر سا خیال ہے آپ کی توجہ چاہوں گا دونوں کے درمیان ہیں بے انت دوریاں دونوں کے درمیان ہیں بے انت دوریاں امکانِ اتصال کہاں خوب و زشت میں اچھی اور بری چیز آپس میں نہیں ان کا جوڑ نہیں بنتا دونوں کے درمیان ہیں بے انت دوریاں امکانِ اتصال کہاں خوب و زشت میں وائز کی توند دیکھ کے آتا ہے یہ خیال دوزق کو لے کے جائے گا کیسے بہشت میں وائز کی توند دیکھ کے آتا ہے یہ خیال دوزق کو لے کے جائے گا کیسے بہشت میں اب ایک قطعہ عنوان ہے ہم خیالی میرے ہم فکر ہیں خیام جیسے میرے ہم فکر ہیں خیام جیسے میری یہ بات جذباتی نہیں ہے سمجھ میں ایک شے آئی ہے انبر سمجھ میں کوئی شے آتی نہیں ہے سمجھ میں ایک شے آئی ہے انبر سمجھ میں کوئی شے آتی نہیں ہے ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ حکیم صاحب کی دکان میں اور میدان جنگ میں کیا چیزیں مشترک ہیں اور کیا مختلف ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا اگر ہیں تیغ میں جوہر یہ میدان جنگ ہے جواہر ہیں خمیرے میں یہ عقیم صاحب کی دکان ہے اگر ہیں تیغ میں جوہر جواہر ہیں خمیرے میں ادھر زور آزمائی ہے ادھر طاقت کے نسخے ہیں مطب میں اور میدان وغاں میں فرق کتنا ہے حکیم صاحب کی دکان اور میدان جنگ میں مطب میں اور اور میدان وغاں میں فرق کتنا ہے وہاں کشتوں کے پشتے ہیں یہاں پشتوں کے کشتے ہیں جیسے کہ سڑکوں پر عطائی اپنی چیزیں بیچا کرتے ہیں ایک عطائی کچھ بیچ رہا تھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا سننے کے لیے اس کا جو مبلغ علم تھا بلکہ وہ جو علم کا سمندر بول رہا تھا کہہ رہا تھا اک عطائی کر رہا تھا ایک مجمع سے خطاب یاد ہے بس ایک ٹکڑا مجھ کو اس تقریر کا بات یہ بانگے درعا میں شیخ سادی نے کہی صبح کرنا شام کا لانا ہے جوبے شیر کا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبر مصود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے جوال ڈیرو ہی سکتے ہیں ٹکڑا جوال ڈیرو ہی سا کے انتے ہیں وہ انتے ہیں باشد تک آپ نے میرا جو قد تک مئی لے جوال ڈیرو ہکا چیزیں جوال ڈیو جوال اٹھا رہو جوال جوال با رہو با رہا